اسلام علیکم ایرون تیس ٹوپک اس ایمی کا سیپیریٹر ایٹیز یوزڈ فور پلیٹلیٹ کلیکشن پلیٹلیٹس حاصل کرنے کے لیے پیشنٹ سے اور مونو نیوکلیر سیل کلیکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سیڈی تھرٹی فور گیل کے لیے اور پلازما ایکسچینج کے لیے بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں جب ہم نے پیشنٹ کا جو ہے پلازما ایکسچینج کرنا ہوتا ہے تو ایٹ کیپس پلیٹلیٹس ویری لو اس کو وہ ہونے نہیں دیتا پلیٹلیٹس کو انٹر اور پلازما جو ہوتا ہے وہ پاس کرتا ہے تھرو کولم اور پھر واپس پیشنٹ میں ریٹرن کرتا ہوتا ہے اس میں سیلائن ایڈمنیسٹر کرنے کی بھی آپشن ہوتی ہے اور سٹرلائز کر سکتے ہیں یہ جو سامنے بڑا سا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپٹیکل سینسر ہے اس کے بعد اس میں ایسی ڈی کلیمپ ہوتا ہے ریٹرن کلیمپ پلازما پمپ ہوتا ہے آپٹیکل سینسر ہوتا ہے ایر ڈیٹیکٹر انلیٹ کلیمپ انلیٹ پمپ ہوتا ہے ایسی ڈی پمپ ہوتا ہے یہ سارے اس کی ہوتی ہیں سارے یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں اس کے مشین میں یہ سارے کلیمپس اور پمپس جب ہم نے لینا ہوتے ہیں مونو نیوکلئر سیل اس کے لیے کیا ہوتا ہے آپٹیکل سینسر ہوتا ہے اس کے ساتھ نیچے یہ آپ کو جو باکس بند نیچے نظر آرہے ہیں ایریا اس میں ہوتا ہے انٹرفیس ڈیٹیکٹر جو کہ ہوتا ہے سینٹی فیوڈ ایریا کے اندر جس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں سینٹی فیوڈ ایریا کو اب جب ہم انٹی کوئیگولیٹڈ ہول بلٹ کریں گے انٹر ہوگا مشین میں وہ سپریشن چیمبر میں جائے گا اس کے بعد وہاں پہ جو انٹرفیس ایریا وہاں پہ لائٹ ایمٹ ہوگی اور پھر وہ انٹرفیس ڈیٹیکٹر اس لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے جو آپ کے آر بی سیز یا گرینولر سائٹس ہوتے ہیں وہ مور ڈینس ہوتے ہیں تو وہ جی وال کے اگینس جو ہیں وہ لائن اپ ہوتے ہیں اس کے بعد اوپر پلازما ہوتا ہے کیونکہ وہ لیس ڈینس ہے بیچ میں مونو نیوکلیر سیلز ہوتے ہیں میڈوے اور وہ پھر ان کو ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں آپٹیکل سینسر جوتا ہے وہ مہیر کرتا ہے لائٹ ٹرانسمیشن تھرو پلازما اور جو مونو نیوکلیر سیلز ہیں دی ریچ دا ہارویسٹ یہ جو ویجیول انسپیکشن ہے نا آف انٹرفیس یہ اس میں نہیں ریکوائیڈ اس مشین میں اور آپ جو ہیں وہ پیشنٹ کو میکسیمم ٹائم دے سکتے ہیں پیشنٹ کو اس سے ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ویجیول انسپیکشن تو ریکوائیڈ نہیں ہے اور اوپر جو اس کے لیڈی سکرین ہے وہاں پہ وہ آٹومیٹیکلی سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا ہو جاتے ہیں سب اس پہ آ جاتے ہیں ڈسپلی ہو جاتے ہیں تو پلازما کلیکشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پلازما جو ہوتا ہے وہ پاس کرتے ہیں پیشنٹ کو اور اس میں آپ کے پاس ایڈمنیسٹر کرنے کی سلائن ایڈمنیسٹر کرنے کی بھی آپشن ہوتی ہے اور ایفریسس کٹ جو ہوتی ہے اس کی سٹریلائزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر سکس پمپس ہیں فائیو ویٹ سکیلز ہیں فور ریڈرنڈنٹ سیفٹی کنٹرول آف ریٹرن فرویڈ وولیومز اس کے بعد ہی آپ کو دکھ رہے ہیں تھری کسیٹس ہیں فور کویک اینڈ ایزی ڈسپوزیبل لوڈنگ یہ ایفین وال ایمی کا سیپریٹر موسیلی ہم یوز کرتے ہیں اور آٹومیٹڈ ہے یہ فولی اور تھرپیوٹک ایفریسس کے لیے موسیلی یہ ہم یوز کرتے ہیں اور جو انکریس سیڈی تھرٹی فور ییلد کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیکریس پلیٹ لیٹ اور گرینولا سائٹ کنٹیمینیشن ہوتی ہے ہمیں مونو نیوکلیر سیلز ریکوائیڈ ہم اس میں سٹیم سیل ہو سکتا ہے لیمفو سائٹ مونو سائٹ تو ہمیں گرینولا سائٹ نہیں ریکوائیڈ پلیٹ لیٹ نہیں ریکوائیڈ تو ہمارے جو ییلد ہے ہمارے جو ہارویسٹ ہے وہ اس میں لیس پلیٹ لیٹ اور گرینولا سائٹ کنٹیمینیشن ہوتی ہے اور یہ بڑی افیکٹیف مشین ہے اور بیسک جو پرنسیپل جو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ اس میں آپٹیکل سنسر ہے پھر اس کے بعد جو سنٹری فیوج کمپارٹمنٹ ہے اس میں انٹرفیس ڈیٹیکٹر ہے جو کہ امیٹ کرتا ہے لائٹ اور وہ پھر انٹرفیس ڈیٹیکٹر لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جو امیٹ ہوتی ہے اور اس سے پھر یہ ہم سارے جو ہیں وہ مونو نیٹلیٹ سیلز اگر ہمیں ریکوائیڈ ہیں تو ہمیں ایک ہارویس مل جاتی ہے اس سے ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اور وہ اچھی ییلڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو یہ تھی موسیقی موسیقی weed مسیسیم ہے اور یہاں ایسا مجھے مجھے